آرمی چیف کے ساتھ پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے یہ معصوم و ننی منی سی خواہش سامنے آئی ہے نواز شریف صاحب دوبارہ سے ان ہو گئے ہیں ایک انہوں نے جونئر جو آفیس آ رہے ہیں ان کی سفارش کی اس کے اوپر کھلبلی مچ گئی ہے متلکہ دارے میں یہ ساری باتیں آج کے بیلوگ میں رکھیں گے بسم اللہ ربانہ رہی میرا نام فرق پڑھائیچ اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب صاحب دیکھ رہے ہیں آج کے بیلوگ میں سیاسی اہم اور گرمہ گرم جو خبریں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ چیف کے ساتھ یعنی آرمی چیف کے ساتھ پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے یہ معصوم و ننی منی سی خواہش سامنے آئی ہے نواز شریف صاحب دوبارہ سے ان ہو گئے ہیں اور ایک انہوں نے جونئر جو آفیسر ہیں ان کی سفارش کی اس کے اوپر کھلبلی مچ گئی ہے متلکہ دارے میں وہ آفیسر بڑے ہوتے پر پہنچ تو گئے ہیں لیکن ایک پورا کوہرام مچا ہوگا وہاں پر یہ ساری باتیں آج کے بیلوگ میں رکھیں گے سب سے پہلے یہ کہ ہوا کچھ ہی ہوں کہ پاکسان تریکین صاحب جب سے مسائل کا شکار ہے اسمبلیوں سے نکلے حالات مختلف ہوئے تو جب بھی بات ہوتی تھی تو پاکسان تریکین صاحب کہتی تھی کہ اوپوزیشن کے ساتھ وہ مذاکرات نہیں کریں گے کسی قسم کے جب وہ حکومت میں تھے جب وہ باہر نکلے تب وہ کہتے تھا حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے کیونکہ امران خان یہ سوچتے ہیں کہ جتنے بھی ان کے سیاسی حریف ہیں وہ سارے بددیانت ہیں چور ہیں اس طرح کی باتیں وہ خود کہتے بھی آئیں ہیں آن ریکارڈ اب ہوا یہ ہے کہ جیو کے پروگرام میں شہریار افریدی صاحب وہاں پر آئے تھے وہاں پر دلال چودری صاحب بھی مسلمنگ نون کے تھے انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا اور ارادے بتایا آپ نے وہ یہ کہ ہم آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ہم میں لوگ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے شہریار افریدی مرکزی رانمہ ہیں وزیر داخلہ رہا چکے ہیں چیئرمن کشمی تیمیٹی رہا چکے ہیں کوہرڈ سے میں نے ابھی حالی میں ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ بات کی اس بیان سے ایک اپنی جگہ پہ خلبلی مچ گئی ہے ایسے یہ بات تو کچھ لوگوں کے لیے نہیں نہیں ہے میرے جیسے لوگوں کے لیے بھی کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کا سٹرکچر یا امران خان کی جو سوچ ہے اگر اس کو تھوڑا سا دیکھیں اور ڈیپ سٹڈی کریں تو آپ کے سامنے یہ بات آگئی کہ وہ فوج کے ساتھ تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اسٹربشمنٹ کے ساتھ تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ تو بیٹھ کے تایا کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی سیاسی جو افراد ہیں سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں اور اسی خواہش کا اور وہ ساتھ میں انہوں تھوڑا سا آگے چل کے کہا بھی ہے کہ ہم کریں گے بھی انہی سے بات کر لیں گے تو یہ ہے تو بڑی محصول سی خواہش لیکن مجھے کوئی تھوڑا سے پیچھے جائے تو یاد آگیا مران خان صاحب زمان پاک میں اپنا ایک پورے محفل لگایا کرتے تھے تو حالات جب کروشل ہونا شروع ہو گئے ہوا یہ کہ آسم منیر صاحب کے آرمی چیز بننے سے پہلے پنڈی کی طرف انہوں نے ایک مارچ کر دیا تقرری بلکل قریب تھی پتہ یہ چل جو گا تھا کہ آسم منیر صاحب جو ہیں وہ تو انہوں نے کیا کیا کہ پنڈی کی طرف پنڈی میں جلسہ رکھ لیا اور وہ ساری جو کاروائی تھی وہ کس لیے کی گئی کہ کسی طرح سے یہ جو آرمی چیف ہیں ان کی پانڈمنٹ نہ ہو بات آگے پیچھے چلے جائے تب یہ بڑا معاملہ آ رہا تھا کہ ان کا تو ٹائم ختم ہو چکا ہے ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت ہو چکا ہے تو ان کی پانڈمنٹ نہیں ہو سکتی پھر بلاخر یہ پانڈمنٹ ہوئی اس وقت کے کچھ لوگ افراد نے جو خان صاحب کے قریب اور صدر پاکستان خاص طور پر انہوں نے جا کے عمران خان سے کہا کہ آپ نے یہ غلط کر رہے ہیں کیونکہ آرمی چیف تو انہوں نے بند کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد وہ پھر ہمارے لئے کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے خان صاحب کو تھوڑی بہت سمجھ آئی لیکن کچھ غلطی ان سے ہو چکی تھی اچھا اب پھر معاملہ آگے بڑا اور اب اب ایک وقت ایسا بھی آیا کہ عمران خان صاحب نے یوٹیوبرز کو بلایا اور یوٹیوبرز کو بلا کے پاس بٹھا کے بڑے نارمل سے یوٹیوبرز نارمل سے مراد یہ کہ جن کی کوئی رائے کو بہت زیادہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا اور کچھ تو یوٹیوبر ایسے بھی ہیں جن کی رائے کو پاکستان تحقیق انصاف کے جو ووٹر سپورٹر ہیں بہت زیادہ پرموڈ کرتے ہیں لیکن یہ ایسے تھے جن کی رائے کو تحقیق انصاف کے ووٹر سپورٹر بھی بہت زیادہ اچھی نظروں سے نہیں دیکھتا نارمل اور ان کو کہا گیا کہ جی آرمی چیف یہ اور وہ اور وہ اور خان صاحب کو یہ اندازہ نہیں شاید اندازہ بھی تھا یہ وہ میسید دینا چاہتے تھے کہ وہاں پہ خان صاحب کے جتنے لوگ ہیں وہ ان کو سمجھا رہے ہوتا ہے اور وہ خان صاحب ان کے سب کے سامنے وہاں پہ کھڑے ہوکے بیٹھ کے کلم کھلا جناب آرمی چیف کے حلاب باتیں اور پھر یہ کہا جی میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں یہ ہے وہاں دوسری طرف جب ایک دو مرتبہ کہا گیا تو آرمی چیف نے کسی قسم کی کوئی نہیں کی وہ بالکل آج تک ان کی عمران خان سے جب سے وہ ایک مرتبہ عمران خان حکومت میں اپنی ذمہ داری سے اٹھائے گئے ہیں میری معلومات ہے آج تک ان کی براہ راست کبھی عمران خان سے کوئی بات نہیں گی اور نہ وہ اس کے قائل ہیں کیونکہ ان کو جو یہ باتیں بتائے گی کہ جی یہ تو ہر بات کو پبلک کر دیتے ہیں جو کہ یاد ہے درمیان میں جمع باجوار خان صاحب کی کوئی باتیں چاہ رہی تھی تو خان صاحب جو ہیں انہوں نے پبلک کے لیے آگے کیا دیا مجھے یہ کہا جا ربو کہا جا تو اسٹیبلشمنٹ شاید اس طرح سے چلتی نہیں ہے کام نہیں کرتی خیر یہ معصوم سی خواہش پٹی آئے کے سامنے آئیے اب کھل کے دیکھئے اس پر کیا ہوتا ہے ابھی تک تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی فوج کی طرف سے کوئی بھی یس کسی قسم کی نہیں ہوئی البتہ ہلکا پھلکا انگیج کیا جیسے میں نے پہلے کچھ دن پہلے وی لگز میں کہا تھا کہ ای سی ایل میں سے نام نکال دئی گئے ہیں اور ایسے لوگوں کے نام نکال دئی گئے ہیں جو بلکل جن کو پکڑنا مقصود ہے حکومت کی جانب سے مراد سعید یہ بولو تو یہ پورا ایک مذاقرات کا سسرا جاری رہتا ہے انگیج رکھتی ہے اسٹیبلشمنٹ لیکن کوئی بہت بڑا یس نہیں ہے اچھا نواز شریف صاحب نے کیا کیا ہے ان کیسے ہوئے ہیں پہلے میں بھوپتا جاتا ہوں شہباز شریف صاحب کی چھٹی اس طرح سے ہو رہی ہے حرانہ صلو اللہ صاحب نے پریس کانفرس کی مسلم نون کے صدر تھے ان کو تب اٹھایا گیا تھا نواز شریف صاحب کو کہ ناہلی بھی ہوئی تھی پارٹی ادھا بھی گیا تھا اب پھر یہ ہلکی پھلکی تحریک چلنا شروع ہوگی کہ ان کو پارٹی صدر بنایا جائے شہباز شریف صاحب کے بس وقت نہیں ہے تو نواز شریف صاحب کو بھی کچھ لوگوں نے سمجھایا کہ میں تو اڈے گول بھی کام کرنے ہونا چاہیے تھا کوئی مصروفیت ہونی چاہیے آپ بیٹھے ہیں کار کنان سے ملے ہیں لوگوں کا مرال ڈاؤن ہے جو ہونا تھا ہو گیا صحافیوں نے بھی کہا جا تو اب رانہ صلو اللہ صاحب نے اس کا کر دی ہے بتا دی ہے کھلم کھلا کہ جو پارٹی صدارت سنبھال لیں گے اور نواز شریف صاحب بھی دوبارہ سے ہونے لگیں بہت سے لوگ سمجھ جاتے ہیں شاید نواز شریف کی سیاست ختم ہوئی ہے تو ایک طرح سے تو وہ irrelevant ہوئے لیکن پھر یہ ہے کہ اب وہ اپنے آپ کو شوق کریں گے باہر نکلیں گے لوگوں سے ملیں گے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی انداز میں وہ خبر میں ہوں گے اچھا دوسری طرف نواز شریف صاحب نے ہوا یہ معاملہ تھا کہ موسیل نکوی صاحب علی ناصر عزوی جو ڈی آئی جی تھے پنجاب میں ان کو لے کے جانا چاہتے تھے آئے جی اسلامباد چوبیس پچیس دن بڑا رولا پڑا رہا وزیر آزم وزیر آلہ کے درمیان یہ باتیں چلتی رہیں آگئے پیچھے اوپر نیچھے بالاخری ہے موسیل نکوی صاحب جو ہیں وہ کامیاب ہوئے اور موسیل نکوی صاحب نے ان کو وہ لے کے اسلامباد کی آئے جی ان کے جگہ جو ڈی آئی جی آپریشن یہاں پر پنجاب میں لگے وہ نواز شیف صاحب کی سفارش پہ لگے نواز شیف صاحب کے اس وقت بھائی وزیر آزم ہیں بیٹی وزیر آلہ تو وہ جونئر آفیسر لگ گئے اور انہوں نے جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ اختیار نہیں کیا تھا ایک کورس ہوتا ہے ترقی کے لیے وہ بھی نہیں کیا وہاں پہ کھلبلی سی مچی ہے ہر بڑا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے اور پولیس ڈی بارٹمنٹ کے اندر بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ کیا بھئی ان لوگوں نے تو ایک نیا چیز نکال دی پھر نیچے جو آپ کے کئی افسران ہوتے ہیں درجلوں افسران ایسے تھے جو اس قابل تھے جو سہل تھے ان کو نہیں بنایا گیا تو ایک نواز شیف صاحب کے خلاف یا نواز شیف صاحب کے خلاف کیا برحال سرکاری افسر جا سکتے ہیں تو ایک محول بنا ہوئے اندر اور ایک گرمی سردی کا محول ہے اور ایک پوری جنگ چھڑی ہوئی اندر ہی ڈی بارٹمنٹ کے اندر ہی انہیں باتیں چاہیے کہ وہی نواز شیف صاحب نے لگانے ہی تھا کسی اور بندے کا کروا دیتے ہیں یہ بندہ تو اتنا جونئی ہے اور پھر وہ خاص نویت کی تربیت بھی حاصل نہیں کی ہوئی جو محکمانہ ہونی چاہیے چاہیے نکوی صاحب نے توبہ کی وہ کیا ہوئی کہ محسن نکوی صاحب کا اور وزیراعظم پاکستان کا جو فاصلہ تھا آپس میں وہ دن بعد دن بڑھتا جا رہا ہے میڈیا کی خبریں مجھے یہ افسر چاہیے مجھے وہ چاہیے کہیں خاص جگہ پہ کوئی خاص پاتے ہیں جس کی نتیجے میں فاصلے بڑھے حالانکہ جب وہ نگران وزیراعظہ تھے ملاقاتیں تب بھی کرتے تھے اس سے پہلے بھی اور پھر انہوں نے آن ریکارڈ کہا کہ پچیس سال کا تعلق ہے تو میرا یہ میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں لیکن سب ٹھیک نہیں ہے کچھ نہ کچھ ابھی فاصلے کم کرنے کی کوشش کی گئی بیانبازی بھی ہوئی ہے لیکن آپ کو دیکھنا ہوگا اس کو بڑے بڑی جگہ پہ بیٹھ کے دیکھیں گے تو آسانی ہوگی مسلمی نون کے ہی وزیراعظم ہو اور مسلمی نون کے پارٹی صدر وزیراعظم ہو اور مسلمی نون کے بڑے بڑے رہنما محسن نکوی صاحب کی ٹی وی پہ بیٹھ کے بینڈ بجا رہے ہوں تو سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا کہیں پہ کوئی نرازگی ہے اور یہ سیاسی لوگوں کی نرازگی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو اسٹرم مانکوں کا تارہ ہے تو انہوں نے یہ ریکارڈ دوس کرنے کی کوشش کی ہے کچھ اپنے حالات نارمل کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ یہ ایک بیلنس ہے آپ صرف اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے بہت اقتور نہیں رہ سکتے زیادہ دیر تک کیونکہ سیاسی پارٹی اپنا ایک خجم رکھتی ہیں اس وقت تک کسی سیاسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے محسن اکوی صاحب لیکن انہوں نے وزیر داخلہ سے آگے بھی جانا ہے ترقی بھی کرنی ہے تو یہ سارے معاملات ہوئے ہیں نواز شریف کب تک ان رہتے ہیں کیسے ان ہوتے ہیں اور محسن اکوی صاحب کی توبہ ہے یہ کتنی در تک رہتی ہے یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے جواب آنے والے دنوں میں ملیں گے اپنے مزبان فارق ورائج کو جا دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئی